اسلام علیکم دوستو میں تیب اور آپ دیکھ رہے ہیں فرومیٹسن تو دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج ہم بات کریں گے جو بھی ٹیبلٹ کے حوالے سے کہ اس کو کس مقصدی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دن میں کتنی دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو کھانے سے سائیڈ ایفیکٹ کون کون سے ہیں تو آج کا ٹوپک سٹار کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش کے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو بات کرتے ہیں جوویٹ ٹیبلٹ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ جوویٹ جو ہے جوائنٹس کے لیے استعمال ہوگی تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ یہ کس کمپنی کی ہے تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جوویٹ ٹیبلٹ ہے یہ شائیگان کمپنی کی ہے اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کے جو جنیرک نیم ہے جو فارمولا ہے وہ کیا ہے جو اس میں انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں وہ کون کون سے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو گلو کوزا مائن پایا جاتا ہے گلو کوزا مائن ہم اسے کہتے ہیں کہ جو ہمارے دو بونز کے جوائنٹس بنتا ہے تو ان کے درمیان جو فلیوڈ ہوتا ہے جو ان کاٹیلیج کو رگڑ سے بچاتا ہے اس کو گلو کوزا مائن کہتے ہیں ایک تو اس میں یہ پایا جاتا ہے اور دوسرا اس میں پایا جاتا ہے کونڈرائٹن سلفیڈ تو یہ دو انگریڈینٹس ہیں اس میں جو جووٹ ٹیبلٹ میں پائے جاتے ہیں دوستو جو جووٹ ٹیبلٹ ہے یہ آپ کے جو جوائنٹس کی نشنما کرتی ہے جوائنٹس کے درمیان جو ایک فرکشن کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یعنی کہ ہیلڈی جوائنٹ کے لیے آپ جووٹ ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ جووٹ ٹیبلٹ جو ہے اس کو کھانے کا طریقہ کیا ہے تو جووٹ جو ٹیبلٹ ہے اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ ایک ٹیبلٹ صبح ناشتے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں اور یہ پرسیجر کم سے کم آپ ایک ماہ استعمال کریں اگر آپ اور یعنی کہ ایجڈ ہیں تو آپ اس کو دو سے تین ماہ تک بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا خیار رکھا جائے کہ آپ کے جوائنٹس کے اندر گلوکوزا مین کی مقدار زیادہ نہ ہو اگر زیادہ ہوگی تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ظاہری بات ہوں گے لیکن بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنے ڈوکٹر سے رکمنٹ کروانے کے بعد ہی اس کو استعمال کرنے جتنی دیر ڈوکٹر آپ کا رکمنٹ کرے گا اتنی دیر ہی آپ اس کا استعمال کریں تو یہ اس کے کھانے کا طریقہ تھا تو اب بات کر لیتے ہیں کہ جو بھی ٹیبلٹ جو ہے اس کو کھانے سے جو سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں وہ کون کون سے ہیں تو جی دوستو جو بھی ٹیبلٹ ہے اس کو کھانے سے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ کومن ہی سائیڈ ایفیکٹ ہیں کوئی زیادہ سویر نہیں ہے اس میں آپ کا جو سٹمک ہے وہ اپسیڈ ہو سکتا ہے آپ کو ہیڈک ہو سکتی ہے نوزیا ہو سکتا ہے ومٹنگ آ سکتی ہے اور سکن ریشز ہو سکتے ہیں یہ چند اس کو کھانے سے سائیڈ ایفیکٹ ہماری بوڈی میں ہو سکتے ہیں اگر ان میں سے کسی سائیڈ ایفیکٹ کا آپ کو سامنا ہو تو آپ فوراں ہی جووٹ ٹیبلٹ کو کھانا چھوڑ دیں اور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے دوستو ریویو کیا ہے جووٹ ٹیبلٹ کے حوالے سے کہ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں دن میں کتنی دفعہ استعمال کرتے ہیں اور اس کو کھانے سے جو سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں وہ کون کون سے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل ایم فور میڈیسن کو سبسکرائب کیجئے گا